بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سارے انو جی امار سن ویلوگ دا اپر ایک دفعہ فیر بہت زیادہ ویلکم اور پوش آمدید اور جڑے دوستان نے ٹائم گٹیا ویڈیو دیکھن لیے انہوں نے بہت زیادہ شکریہ گالنس ہی کر دی ہیں بڑا ہار ٹاپک چلے ہوئے اجگل امران ریاض خان دا اوپر کیونکہ امران خان ریاض بھی جڑے امران خان امران خان دی سپورٹ اعلان کرتا کیونکہ نام کی مطابقت ہو نا دی سیم ہی ہے گیا اس تو پہلے اگلی گال کری ہے جو سی جڑے دوست نئے آیا چینل نو سبسکرائب ضرور کرتے ہیں بہت شکریہ ان گال لے ہے کہ آپ سمجھ نہیں آرہی سنن چاہیے آرہی ہے کہ ہر بندہ کہہ رہے کہ جڑی فوجہ دو ہی سیمی تقسیم آ جڑی کومہ دو ہی سیمی تقسیم ہو گیا سننو نہیں بتا لگ دا کہہ رہے ہی سیمی تقسیم ہو گیا کہا دا مقصد ہی ہے کہ ایک طرف پی ٹی ایم آ کیونکہ ہون پی ایم آ لین اور پی پلز پارٹی دا منا کہا نہیں ساگ دا کیونکہ تیرہ دیا تیرہ جماعت دے کٹھیاں ہویاں ہویاں دوسری طرف ہے گی جی پی ٹی آئی ان گال لے آ کہ نوجوان جڑا طبقہ آئی دے بھی کوئی شاک نہیں ہے کہ اس طرح بہت بڑی تعداد جڑی آ ہو پی ٹی آئی دی طرف ہی چلے گئی ہے جب امران خان صاحب دا جڑا مطلب کے پرائیم منسٹر صاحب کا تھی انہوں دا جڑا بیانی ہے اور کھول کے مطلب کے انہوں دی پبلیسٹی ہوئی ہے اور بڑی مطلب کے انہوں نے ایس ٹی ایم کیا دا کہ پبلیسٹی حاصل ہوئی ہے اور لوگ در جوگ در جوگ جڑے ہیں انہوں دے کافلے دے بھی شامل ہو جکے ہیں اور تسی دیکھے ہیں انہوں نے تین چار مہنے ہو گئے ہیں نمی حکومت میں ہوئی ہے لیکن گھر لو ہی ہے کہ ہر بندے نے کہا کہ اپنے اپنے کارالا اور اپنا رشتہ دار جڑا وزیر مشیر بنا لیا ہویا مولانا فضل الرمان کو جی ایس ٹی ایم چار وزار تھا انہیں اپنا بیٹا جڑا سب تو تغریب سارا تھا وزیر مواصلہ دھو لگا لیا اس تو بعد دوسرا کیا بلا والا وزیر خارجہ بن گیا جزاری نے اپنا بیٹا وزیر خارجہ لگا لیا اس تو بعد کہا کہ شباز شریفا ایک پاس باپ وزیر اعظمہ دوسرے پاس آگیا جی بیٹا وزیر اعلا آگیا مطلب کہ ملک راہیا ایک خالہ جیتا باڑا ہے کہ بندے دی مطلب کہ خواہشی ہوگی وہ کر کے ہوں جڑے صحافی بھی ہے سی پہلے مطلب تھوڑا بہت چکاو راگدے سی وہ دے بیچے مطلب کہ جڑے سر کرتا کہنے کے صحافی دی ہو دے بیچے امران ریاض خان میں سی سپورٹ بھی کہتا سی لیکن بڑا زبردست ہونا تو جدہ امران خانوں پبلی سٹی ملی ہے ہوتا ہی امران ریاض خانوں ملی ہے ان گال لیا ہے کہ تسی سوشل میڈیا دیکھ لو فیس بک دے اوپر ٹک ٹاک دے اوپر یوٹیوب دے امران ریاض خان ہو گیا اور میں نے یہ لگتا کہ امران ریاض نے ایز زفا جڑا لیکشن ہونا پی ٹی ایزا ٹکٹ انہوں نے لیلن آیا اور میں نے یہ بھی شاکہ ہے گیا بلکہ شاکہ نہیں میں نے یقین کہ امران ریاض نے ایمان نے بھی اگر لیلن نہ پیٹھی آئی تا میرا ہے مطلب کہ پورا یقین ہے کہ امران ریاض خان نے آلیکشن بھی جہتے جانا ہوا کیونکہ انہوں نے پبلیسیٹی آسٹرام بہت ہوگی ہے وہاں بہت انہوں نے مل چکی ہے اور کیونکہ ظاہری بات ہے سورس مطلب جانندہ کی سورس ہے گا جی سوشل میڈیا سوشل میڈیا تسی دیکھ لو تو اومجی پہ ہر بندہ امران ریاض خان دی آواز مطلب کہ ہوا سے نال کھڑا ہوا اور ہر بندہ انہوں مطلب کہ کنڈیم کر رہے ہیں مضمت کر رہے ہیں کہ انہوں نے غلط کی تا ایک صحافی انہوں مطلب انہیں کیس یار او مطلب کہ دوسرے انڈی کیس بنائی ہے جنہوں نے کیس بنائے ہندے مطلب وی بی پچی پچی کیس لگا تا رہی ہر زلے دے جو دے اوپر تسی ایف آئی آر کاٹ تھی یہ تو بہت بڑی زیادتی ہے مطلب کہ صحاف انہوں نے بھی اے چاہی دا سی امران خان رہا دنوں جنہوں ہن تسی کھول کے سامنے آئی گئے ہیں ہن تھوڑا فرض ہے باندھا کہ تسی پی ٹی اے ٹکٹ دے اوپر الیکشن لڑو الیکشن لڑ کے اسمبلی دے پہ چاؤ کیونکہ سوڑے پر کے نوجوان جڑا طبقہ وہاں انہوں نے ضرورت تھا جڑے روایتی سیاست دانہ ہن اسی بہت تھا گ بھی پہیا اور اسی اے بھی جاننے ہا کہ امران خان تھا جڑا مطلب احسطحاف تھا نارہ سی اور امران خان تھا جڑی صاف شلی شفاف شلی تحریک سی وہ دے وی جی تھوڑے بار کے نوجوان اور مطلب کہ کہ تلے روکال کرنالے کھڑے ہوانالے جڑے بندیاں انہیں تھی ضرورت تھا اور اسی بلکل تھوڑا ساتھ دماغیں گے نوجوان کیونکہ اسی بلکل یوت اسٹرم بلکل امران خان دے نالو ایک دفعہ فیر جوڑ چکی ہے اور ایک دفعہ فی ۔ اور اسی بلکل تھے اور امران خان تھا کہ آ کے پی ٹی ای دی نی چاہے آ کے پی ٹی ای دی سال دے سیادتا خدا دے نا خوابی اسمبلی دے وی چاہے اپنی آواز نو بلند کرے خان صاحب یہ بہت بڑا مطلب کہ میں مشکور ہوں کہ انہوں نے زندگی لٹے سی ایک دفعہ لوٹے ایکس فوز کرتے ہیں آج تو بعد مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کوئی چبل مارا لگے سو دفعہ پہلے سوچن گے ایمانان خان صاحب بہت بڑا مطلب کہ لوگ کے احسان اکون دے اوپر کے لوٹے انہوں نے اس جگہ تے رکھا جڑے مطلب کے جگہ تے رکھن دے کابل سی یہ کہیں جی بہت شکریہ اگلی ویڈیو پہچ ملانگی کمنٹ کر کے زہار دور تسی اپنا بھی خرائے دے دیو اپنا بہت سارا کیا رکھے جی اللہ حافظ